باب اگیار ہے جب وہ ایرسلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیتنیا کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدی کا بچہ بدا ہوا تمہیں ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کوئی اس کی ضرورت ہے وہ فلفور اسے یہی واپس بھیج دے گا پس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے دزدیک باہر چوک میں بدھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو کہ گدی کا بچہ کھولتے ہو انہوں نے جیسا یوسو نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا پس وہ گدی کے بچے کو یوسو کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے اور انہیں کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دیں اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے مبارک ہے ہمارے باپ دعوت کی بادشاہی جو آ رہی ہے عالم ابالہ پر ہوشنا اور وہ یہ رسلم میں داخل ہو کر حیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان بارہ کے ساتھ بیتنیا کو گیا کیونکہ شام ہو گئی تھی دوسرے دن جب وہ بیتنیا سے نکلے تو اسے بھوک لگی اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا اس نے ان سے کہا آئندہ کوئی تس سے کبھی پھل نہ کھائے اور اس کے شاگردوں نے سنا پھر وہ یہ رسلم میں آئے اور یوسوی حیکل میں داخل ہو کر ان کو جو حیکل میں قرید و فروق کر رہے تھے باہر نکالنے لگا اور سرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الڑ دیا اور اس نے کسی کو حیکل میں سے ہو کر کوئی برطن لے جانے نہ دیا اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے اور سردار کاہین اور فقی یہ سن کر اس کے حالات کرنے کا موقع ڈھوڑنے لگے کیونکہ اس سے ڈرتے تھے اس لیے کہ سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوتے تھے اور ہر روز شام کو وہ شہر سے باہر جایا کرتا تھا پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا پترس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا اے ربی دیکھئے انجیر کا درخت جس پر تو نے لانت کی تھی سوک گیا ہے اسو نے جواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور تمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ اقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لئے وہی ہوگا اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو اقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تمہارے لئے ہو جائے گا اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے قصور معاف کرے اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے قصور بھی معاف نہ کرے گا وہ پھر اسلام میں آئے اور جب وہ حیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کاہین اور فقی اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ تُو ان کاموں کو کس اقتیار سے کرتا ہے یا کس نے تجھے یہ اقتیار دیا کہ ان کاموں کو کرے یسو نے ان سے کہا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں تم جواب دو تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اقتیار سے کرتا ہوں یوہنہ کا ببتزمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے مجھے جواب دو وہ آپس میں صلاح کرنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا عقید نہ کیا اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگوں کا ڈر تھا اس لئے کہ سب لوگ واقعی یوہنہ کو نبی جانتے تھے پس انہوں نے جواب میں یوسو سے کہا ہم نہیں جانتے کہ ان کاموں کو کس اقتیار سے کرتا ہوں